اسلام علیکم ویویرز ویلکم ٹو می چینل آج چودہ اگرس کا دن ہے اور آج آپ کے ساتھ بڑے مزے کی سوٹ ڈش شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ایزی ہے اور کوئی بننے والی ڈش ہے سوچی لیں گے ہم اس کے لیے تقریباً آدھا کلو یا ایک کلو میں لے رہی ہوں ایک کلو سوچی کیونکہ ہمارے گھر میں یہ شوق سے کھایا جاتا ہے آپ لوگ اپنے صاحب سے کم یا زیادہ سوچی کر سکتے ہیں سوچی کو پہلے ہم ہلکی آج پہ اچھی طرح سے بھونیں گے آج کافی دنوں کے بعد آپ لوگ کے لیے ڈش بنا رہی ہوں آپ لوگ پتہ ہے پچھلے دنوں کچھ میرے ساتھ بھی سایپ ایسے ہو چکے تھے کہ ابو کا حادثہ ہو گیا تھا میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو آج یہ ڈش آپ لوگ سے شیئر کر رہی ہوں سوچی کو دیکھیں سیک اتنا ہونا چاہیے کہ جلے نہیں میں نے ابھی ہاتھ سے اوپر سے چیک کیا ہے زیادہ سیک نگے جب خوشبو اٹھ جا تو سمجھیں آپ کی سوچی آپ کی بھون گئی ہے آپ جب پلٹتے جائیں گے تو سوچی کا چینج کلر آپ کے سامنے آتا جائے گا بغیر گی کے سوچی بھونی ہے اس کو نکال لیں گے ہم ٹرے میں ایک سائیڈ پہ جلدی سے بننے والی ڈش ہے اور اس کے لیے آپ کو ایکٹیف بھی رہنا پڑے گا کیونکہ زرہ سی اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ یہ ڈش یا تو خراب ہو جائے گی یا بہت فٹ بنے گی اچھا اب ہم نے پتیلی کو ساف کر لیا ہے اور پتیلی ساف کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی گھی گھی میں لے رہی ہوں ہاف کا ہاف کب گھی لوں گی اس کے اندر ڈالوں گی اور میٹھا ہمیشہ ہلوے ٹائپ کی چیز جو بھی ہوتی ہے جس کا میٹھی پوری آئے یا نورمل ہلوہ پیلو بھی ہوتی ہے آپ گھی میں بنایا کریں آئل میں بنانے سے اس کا ٹیسٹ اور فلیور بلکل چینج ہو جاتا ہے تو میں تو ان تمام چیزوں میں گھی ہی یوز کرتی ہوں اچھا جی اب ہم گھی اس کے اندر ڈالے ہیں اور میں نے دو سے تین سبز لائچیاں توڑ کے کھول لیا ہے اور اس کے دانے اس کے اندر ہم تھوڑے سے فرائی کریں سوجی جو میں نے ایک سائٹ پہ بھون کے رکھی ہے وہ آپ دھیان رکھے گا بہت گرم ہوگی اس کو ہاتھ نہ لگے کسی بچے کا اچھا اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم ہاف کب پانی ہاف کب پانی یہ پانی کے میجرمنٹ جو ہے بہت دھیان رکھے گا ہاف کب پانی اس پہ فل کپنا لیجئے گا اگر آپ نے جدی سوجی لینی ہے اس حساب سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ایک کلو سوجی تھی اس میں سے میں پاؤ سوجی پاؤ سوجی لے رہی ہوں پاؤ سوجی میں سے یہ دیکھیں ہاف سے کم سوجی میں نے لی ہے ٹھیک ہے ہاف سے کم سوجی یعنی کہ پاؤ سوجی بنتی ہے پاؤ سوجی ہم لیں گے اور پاؤ سوجی میں نے ہاف کب گھی اور ہاف کب پانی ڈالے ایک سیٹ پتیلی میں پانی پک رہا ہے گھی کے ساتھ گھی کو تھوڑا سا کرکڑانے کے بعد ہی پانی ڈالے گا ونہا گھی کی کچریند آ جاتی ہے اچھا جی ہم یہ بھونیوی سوجی اس کے لدھر پاؤ الگ سے کر لیں گے اور تین پاؤ سوجی کو ٹرے میں ہی as it is رہنے دیں گے اچھا ویورز جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یا جب آپ لوگ ویڈیو کو واش کرتے ہیں تو کائنڈی ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں کیونکہ لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی ہے اور دل کو خوشی ملتی ہے کہ جتنے لوگوں نے دیکھا انہوں نے لائک کیا لائک کرنے سے آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ کہ دل کو ایک خوشی مل جاتی ہے تو ہمیں اگر آپ نے خوشی دینی ہے تو کائنڈی ویڈیو جب واش کرتے ہیں تو لائک ضرور کیا کیجئے کمنٹ کریں ویسے کمنٹ بھی آپ کے لئے لائک بھی کریں اچھا جی اب جی اس پتیلی میں ہم نے آدھا کپ گھی لیا تھا اور آدھا کپ اس کے اندر پانی ڈالا تھا وہ اچھی طرح سے پک چکا ہے پانی اور زیادہ دنی پکانا ہے تاکہ پانی خوشک نہ ہو جائے اب جتنی میں نے سوجی لی تھی نہ اتنی میں نے چینی لی ہے سوجی میری جو تھی وہ تقریباً ایک گلاس تھی اور یہ ایک گلاس چینی میں سے میں نے تھوڑی سی چینی بچا لی ہے تاکہ اگر زوت پڑی اور مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا پھیکا ہے تو میں یہ چینی تب یوز کروں گی ادھا وائز اتنی چینی کافی رہتی ہے بعض اگر چینی پھیکی ہوتی ہے تو تھوڑی سی زہر ڈالنی پڑ جاتی ہے یہ آپ کی اپنی چینی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب اس کو ہم تیز آج پہ اچھی طرح سے اس کو پکائیں گے اور ہلاتے جائیں گے تاکہ چینی کا دانہ اچھی طرح سے گھول جائے ورنہ حلوے میں بیچ میں کچر کچر چینی اگر آ رہی ہو تو وہ مزا نہیں دیتی ہے اور وہ ٹیس بہت خراب کر دیتی ہے اس کو تیز آج پہ بابلز آنے دیں گے اور تیز آج پہ اچھی طرح سے اس کو ہم پکائیں گے اب اس میں کیورا ایساس میں ڈال رہی ہوں تو دو سے تین ڈراب اور مجھے اس کی سمیل اچھی لگتی ہے جن لوگوں کو نہیں اچھی لگتی وہ اس کو سکب بھی کر سکتے ہیں چینی ہماری آنموس گھولتی چلی جا رہی ہے آپ کے سامنے تیز آج میں میں اس کو پکا رہی ہوں اور چینی ہماری گھول رہی ہے جیسے سے سا سا چمت چلاتے جائیں گے اب یہ دیکھیں دانہ اس کے اندر باقی ہے جب تک یہ دانہ پورا نہیں گھلتا اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے بہت مزید کہ آپ کے لئے ڈش بننے جا رہی ہے چودہ اگرس کے موقع پہ اور یہ آپ بنا کے ایک مہینے تک بھی اپنے فریج میں سیف کر سکتے ہیں بچوں کو سکول جاتے ہیں لانچ باکس میں دے سکتے ہیں یہ دیکھیں چینی گھل چکی ہے چاشنی ہو گئی تیار گاڑی ہو گئی ہے اس کا ٹیسٹ کرنا آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کس نابل چلے گا کہ چاشنی ہماری ایکوریٹ ہے اس کو چاشنی کو ہم لیں گے اور لیں گے ادھ کے ڈراب گر رہے ہیں اس کو ہم لیں گے پھر بھی پلیٹ پہ ڈالیں گے اس کا ایک ڈراب اور پلیٹ کو میں گھما رہی ہوں تو ڈراب کہیں بھی ادھ سے ادھر نہیں ہل رہا یہ چاشنی اب تیار ہو گئی ہے ہارڈ ہو گئی ہے اب یہ ہمارا ہلوہ بنانے کے لئے بلکل ریڈی ہے پھر بھی ایک اور ٹیسٹ میں اس کا آپ کو بتاتی ہوں انگلی پہ اس طرح سے لے کے آپ کو کریں گے تو یہ دیکھیں تار بن رہی ہے تار بن رہی ہے اس کو آپ نے کریں گے ہلکا بلکل لو فلیم کر دیں گے تاکہ چینی جب سوجیس میں ڈلتی ہے تو ایک دم سے ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لئے چولے کو آہستہ کریں گے تیز ہاتھ سے اس کو ہلائیں گے اور سوجیس آہستہ اس کے اندر ہم شامل کرتے جائیں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ لیکوڈی ہے تو کوئی پریشان نہیں ہونا چولے کو دوبارہ جلائیں اور جلا کے اس کو پکا لیں تقریباً آدھے منٹ سے لے کے ایک منٹ تا پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ یہ پتلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سائٹ پر رکھیے بنیوی سوجی اس مجھے تین سے چار چمچ سوجی کے لیں اور اس میں ایڈ کر دیں کوئی پریشانی بات نہیں ہے گھبرانا نہیں ہوتا چیز کو صرف ہینڈل کرنا سیکھیں خراب ہو جائے چیز مسئلہ ہو جائے میں آپ کو اس سے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ہینڈل کس طرح کرنا یہ ہو گیا جی سوجی کا حلوہ میرا تیار اس کی گنسٹنسی اسی طرح ہارڈ سی ہونی چاہیے اس کو ساتھ ہی ہم اتاریں گے اتارتے کے ساتھ ہی اس کو جو میں نے دو ڈشیز لی تھی اس کو کھی سے گریز کر لیا تھا اس پہ میں اس کو رکھوں گیا اور دیکھیں ڈالتے کے ساتھ یہ جم گیا یہ بنایا تھا میں نے بہت ڈرائی فارم میں اس کو مزید سوجی ڈال کے ڈرائی کر دیا تھا تاکہ آپ کو دو طرح سے حلوہ سکھا رہی ہوں آپ اینڈ تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں گے آپ کے یہ اس حلوے کو بنانے کی تمام ٹرکس آپ کو ملنے والی ہیں اس ویڈیو میں اب ہم نے پتیلی دوسری لیے اس میں ڈالا ہے ایک کپ گھی اور ایک کپ گھی اس لیے ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس بچی ہے ابھی بکایا ڈھائی گلاس اس حساب سے ہم اس کو تیار کریں گے دوسری پیٹریس اس میں ڈالی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں میوے وائٹ ہل میں میں نے میوہ نہیں ڈالا تھا اس میں میں ڈال رہی ہوں میوے آپ اپنی مرضی سے کونٹیٹی بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ میوہ اپنی پسند کا اس میں ڈالنا چاہیں اس میں میں ڈالوں گی ڈیڑھ کپ پانی کیونکہ سوجی ہے ڈھائی گلاس ڈیڑھ کپ پانی اس میں جائے گا اور میرے موبائل پر ساری دھوان آگیا ہانڈی کا کیونکہ گرمی بہت شدید ہے جی راولپنڈی میں اور آج تو بہت حبس ہے یہ دیکھیں جی ڈیڑھ گلاس پانی تھوڑا سا بچائے کیونکہ بازوں کا چینی بھی پانی چھوڑ دیتی ہے تو یہ پانی ہم بعد میں ہم اس میں ڈال کر لیں گے اور اب میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں ڈھائی گلاس میں پاس سوجی ہے اور تقریباً ڈیڑھ گلاس میں اس کے اندر چینی کے ڈالوں گی ٹھیک ہے ڈیڑھ گلاس میں سے بھی تھوڑا سا رکھوں گی اگر زورت پڑی تو ڈالوں گی ادروائز ڈیڑھ گلاس کافی رہے گا اس کو اچھی طرح سے ہی لائیں گے اور اس کو چارش بننے کا اس کا بھی ویٹ کریں گے سیم اسی طرح سے جس طرح سے ہماری چارش وائٹ ہلوے کی تیار ہوئی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو میں ڈیپ این ٹریک چھوٹی باتیں پسند آ رہیے تو جلدی سے جا کے لائک تو کر دیں اور کامنٹ باکس میں اگر دل کر جائے تو تھوڑا سا کامنٹ بھی کر دیجئے یہ تھوڑا سا پانی رکھا ہے اس کے اندر ڈالوں گی میں ہرا رنگ کیونکہ ہم بنانے جارے ہیں چودہ اگست کی ڈش چودہ اگست کی ڈش میں اگر ہرا رنگ شامل نہیں ہوگا دو کھون پانی لیا ہے چودہ اگر ہرا رنگ بزار میں یہ شیشیوں میں بڑا اچھا ہرا رنگ آیا ہے کلرز آئے ہیں فور کلرز آپ یہی یوز کریں یہ ہرا رنگ ہم اس میں ڈالیں کیونکہ بنا رہے ہیں چودہ گھس کی ڈش تو یہ جو آف فائٹ کلر کا حلوہ تھا اس کے اوپر ڈالیں گے وائٹ کلر کا ناریل کرش ہوا تاکہ یہ دے وائٹ کلر کی لک ای تنک آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے بڑے مزے کی ڈش آپ کو دکھانے اور سکھانے جا رہی ہوں یہ دیکھئے جی تیار ہو گئی ہے ہرے رنگ کی چاشنی سیم اسی طرح سے جیسے ہم نے وائٹ ہلوے کی چاشنی تیار کی تھی اور اب یہ بنائی ہے میں نے ہرے رنگ کی چاشنی اور ٹپ این ٹرک چھوٹ چھوٹی جو آپ کو میں نے دی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آپ اس کے ساتھ ڈش کو فالو اور ہینڈل کر سکیں گے سوری جی موبائل ہو گیا تھا ہیٹ اپ میرا گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ تھوڑا سا سکپ ہوا اس کو سیم اسی طرح سے تیار کیا ہے جیسے وائٹ ہلوے کو کیا اس کو میں نے رکھا تھوڑا سا لیکوڈی ایک ہلوہ ہارڈ بنایا آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہارڈ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور ایک ہلوہ تھوڑا سا لیکوڈی دو منٹ پکانے کے بعد یہ آپ کے سامنے میں ڈسپلی کر رہی ہوں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور یہ کیسے سے ڈسپلی دے گا یہ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا یہ اس ہلوے کو جمانے میں تقریباً پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں اور وائٹ ہلوہ فوری تو پہ جم جاتا ہے تھپکہ اس کو اچھی طرح سے ہم دبا دیں گے اور دبانے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں گے ہم ناریل کا کرش پاورڈر اور ہو گیا ہمارا یہ چھنڈا تیار پاکستان کا چھنڈا تیار کیا ہے ہم نے سو جی کے ٹکڑیوں والے ہلوے کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ڈش پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں اور ساتھ ہی شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کے سبسکرائب کریں تاکہ ان تک اچھی ویڈیو آسکے دس منٹ بار جب ہلوہ جم جائے تو اس کو چھوٹی کے ساتھ کٹ کر لیں ڈش لازمی بنا کے مجھے بتائیے گا آپ کو میری بنائی ہوئی ڈش کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ